بارہاں اگر ایک لڑکی نے غلطی کی اس سے گناہ ہوا پھر اس کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی وہاں خوش ہے توبہ کرنے بس پھر مسئلے پوچھ رہے گی کیا ضرورت ہے اب اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے بلا وجہ یعنی باتیں کر کے اپنا گھر پر بات کرنا چاہتی ہے استغفار کرو توبہ کرو اور بھول جاؤ پھر گناہ ہوگا لیکن کیا کرو ہمارا ایک بیٹا ہے اللہ مزید اولاد بھی دے جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو بھی دے ایک آدمی کی بیوی کو کم از کم بیس سال سے بھی زیادہ عرصار اٹھے ہوئے ہو گیا ہے اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے بالکل طلاق دیں حق باقی حق والمہارتو اس کو دینی ہی دینی ہے اگر کسی نے غیر محرم سے بوسو کنار کیا اس کے بدن کو بھی چماؤ زنا تو نہیں ہے لیکن مبادی زنا تو ہے نا اس لیے استغفار اس لیے اللہ نے حکم دیا نا کہ وَلَّا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب نہ جاؤ کیا معنی یہی مسائل نہ کرو لوگ اللڑکیوں سے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری گن فرنڈ ہے اور زنا کے اوپر حضور نے فرمے آنکھیں بھی جنا کرتی ہیں دربان بھی جنا کرتی ہیں پاؤں بھی جنا کرتے ہیں ہاتھ بھی جنا کرتے ہیں جب غیر محرم سے مل رہے ہو باقی عدلی مندل دوسان ہے اگر صحابہ اکرام جو ہیں وہ کس طرح رشتہ بھیجتے تھے کسی عورت کو کہہ دیتے تھے یا وہ صحابی خود جاگے ان کے والد کو کہہ دیتا تھا اسلام میں کیا شرم ہے اسی لیے ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر نے خود جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا لیکن حضرت عثمان خاموش رہے کوئی بات نہ کی نہ انکار کیا نہ اکرام کی حضرت عمر کو غصہ آگئے یہ کیا بات ہے بھئی تم نے رشتہ کرنا ہے تو ہاں کرو نہیں کرنا کہا تو میں نہیں کرتا یہ تو کوئی جواب نہیں نا کہ ابھی چپ کر کے بیٹھا رہے وہ حضرت عمر کی خدمت میں آئے ان نے کہا حضرت عثمان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا حالانکہ میں نے عثمان کی عزت و عظمت کے پیشے نظر اپنی بیٹی کا خود رشتہ پیش کیا لیکن اس نے مجھے جوابی نہیں دی حضرت مسکرائے حضرت عمر نراض نہ ہوں تیری بیٹی کا رشتہ اس بندے سے ہوگا جو عثمان سے افضل ہے اور عثمان کا اس لڑکی سے رشتہ ہوگا جو تیری بیٹی سے افضل ہے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے مطلع تھامنے آئے لیکن بعد میں جب میری بیٹی حضور کی بیوی بنی تو مجھے سمجھ آ گیا عثمان سے تو حضور کی شام زیادہ ہے اور حضور کی بیٹی جب عثمان کی بیوی بنی مجھے سمجھ آ گیا کہ میری بیٹی سے تو حضور کی بیٹی کی شام زیادہ ہے کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکی کا دوسرے لڑکوں سے غلط رشتہ رہا ہے شادی کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتی ہے تو ایسی دونوں صورتوں میں کیا کریں یا تو وہ سچی پکی توبہ کرے اللہ بھی معاف کرے تم بھی معاف کرو ایندہ کنٹرول کرو کیونکہ یہ بری عادت ایسی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ پھر آدمی اس سے باز نہیں آتا وہ ہر حال میں وہ نہیں چھوٹی اللہ اللہ ایدہ ہے ورنہ جسے لڑکی کا حرام پہ نارہ کھل گیا نا وہ کبھی نہیں بند ہوگا وہ ہمیشہ ہی موں کالا کرتی رہے یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ ایسی عادت کو طلاق دیتے جب تمہیں پتا تھا کہ لڑکی کا لوگوں سے تعلق ہے تو انہیں شادی کی کیوں شادی کے لیے حد طیبات علیت طیبین پاکیدہ مردوں کو پاکیدہ عورتیں لوڑ نہیں چاہیے ایک لڑکے کو اپنے رشتے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ لڑکی دیندار اگر وہ نماز نہیں پڑتی ہے جو خدا کی غددار ہے وہ تیری کبھی وہ غدادی بن سکتے کہتا ہے کہ شادی کرنا خاندان میں بہتر ہے یا غیر درادی میں یہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں جہاں اللہ چاہے یہ وہی ہو باقی خاندان کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ خاندان کی لڑکیاں دیکھی بھلی ہوتی ہیں بندے کو پتا ہوتا ہے ان کے کریکٹر کا ان کے کردار کا ان کے عمل کا اسی لیے تو انگریزوں نے منع کیا ہے کہ آپ اگر میں شادیاں نہ کرتا کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو جب تک تمہاری یہ تحقیق نہیں آئی تھی اس وقت تک تو لوگ کرتے رہے کوئی بھی باری نہیں ہوئی اور حضور کے حضرت دری رشتے دار تھے کے نہیں تھے چاچے کے بیٹے تھے حضور نے بیٹی ان کو نہیں دی مجھے تین رشتے کے آفر ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کون بہتر ہے دو رکعات نماز پڑھ کے استفارہ کھا اور جو بچ جائے اس کا میرے ساتھ حصہ کروا مجھے تو اس وقت سب سے زیادہ دیکھتے ہیں اصل میں مجھے یہ ہے کہ جوانی میں تو شادی ہوتی ہے عیش کی اور گڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے خدمت کے لیے کہ کون سنبھالے کون اٹھائے کون بٹھائے یہ نہیں ہے کہ اور پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگونے علماء نے اولیاء اللہ نے آخری اللہ کی بھی شادی یہ کو منہ تو نہیں ہوسنے کی بات تو نہیں آخر تم تین سے دنی کرو گے ایک سے کرو گے دو تو سپیر ہو گئے